زندہ اور بچے یا مرہ بچے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ویڈچر پر مظہور باہر نکالا ڈاکٹر نے کہہ رہے تھے اگر اٹھ کے ایک قدم آگے کیا نا تو یہ ہڈیاں ٹور چاہیں گی کہ اندر سے ختم ہے یہ بندے سیالپورٹ سے آئے ہیں سیالپورٹ سے آئے ہیں اور سیالپورٹ سے میرے پاس ابھی لائن میں میں دیکھ رہا تھا مریضوں کو چیک کر رہا تھا تو لائن میں کھڑے تھے تو مجھے دیکھ کے آنسو بانے لگے رونے لگے میں نے پوچھا رونے کا سبب کیا ہے کہتے ہیں سرکار مجھے دو مرضیں تھی سب سے پہلی مرض یہ تھی کہ میرے یہ جائن چوہیں یہ کولے یہ مکمل طور پر ختم ہو گئے تھے ڈاکٹر نے کہا کہ چھے لاکھ رپیہ دو گئے تو اپریٹ کریں گے جب اپریٹ کے لیے تیاری کی تو دل کا چیک اپ کر آیا تو نتیجہ نکلا کہ دل تھارٹی فائی پرسنٹ پینتی پرسنٹ چل رہا تھا انہوں نے کہا میری بیگم کو کہ اس طرح کرو سائن کرو زندہ اور بچے یا مرہ بچے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں جب اس میرے سے میری بیگم نے بات کی تو میں نے کہا چھوڑیں رب کے سامنے دعا کرتے ہیں اللہ ہی کرم کرے گا کہتے ہیں کہ یہ کہہ کر ہم ویڈ چیئر پہ مظہور بیر کوئی جس کے جائن نہیں ویڈ چیئر پہ مظہور باہر نکالا باہر جو ہی نکالا اللہ مجھے ملا اب رب جس کو شفاہ دینا چاہیے اللہ جس کو شفاہ دینا چاہیے اس نے کہا کہ کیا کرتے ہو یہ بلاوڑا شریف چلے جاؤ اللہ تعالی مربانی فرما دے گا کہتے ہیں کہ میں نے کار لیا میرا دل کے اندر سکون آ گیا کہ اب اس دروازے سے مجھے ضرور شفاہ ملے گی کہتے ہیں میں پہلا دم کر آیا دوسرا کر آیا جب تیسا دم کر آیا تو وہ ختم ہوئے کولے کی اڑیا دوبارہ زندہ واپس ہو سبحانہ مارے تکبیر مارے رسالت مارے رسالت مارے رسالت مارے حیدری مارے حیدری قربانی علیہ بلاوڑا شریف اللہ تعالی مربانی ان کا چھوٹا سم اچھا ہے ڈاکٹر نے کہہ رہے تھے اگر اٹھ کے ایک قدم آگے کیا نا تو یہ ہڑیاں ٹور چاہیں گی کہ اندر سے ختم ہے لیکن یاد رکھو اللہ کے قرآن کے اندر بڑی طاقت ہے اللہ کے بندوں کے میں آپ ہی نہیں ہے ڈاکٹر کو کہنا ہوں آپ میرے سامنے چلیں باہر کے چلیں کیوں نہیں ٹوٹتی ٹوٹے نہ میں دیکھو کیسے ٹوٹتی ہیں اب یہ چل کے بتا رہے ہیں وہ جن کے کولے کے اڑیاں ختم ہیں نہ کینسر تھا نہ ہمٹریٹس تھا نہ کوئی شکر تھا اللہ نے ایک بار ان جوڑوں میں نئی طاقت اتا فرما دی اس لئے وہ کہتے ہیں میری مشتاقی کی کیا ضرورت ہے میرے حسنِ مانی کو کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالا کی حنابندی دورِ جدید تو ضرور ہے لیکن میرے مصطفیٰ قرآن کریم کے قرآن میں جو اتنی طاقت ہے کائنات میں کسی چیز کا طاقت ہے آنے مانتا ہوں دورِ جدید ہے لوگ جدید باتیں کرتے ہیں لیکن یاد رکھو جدید چتنا بھی ہو جائے انسان لیکن طاقت میرے رب کی ہوتی ہے اس لئے اللہ کے بندوں کے آستانوں پہ دروانوں پہ آج بھی وہ فیض جاری ہے نہ وہ کسی ڈوکٹر کے پاس ہے نہ کسی جدید ترین سائنس کے پاس ہے جو طاقت آئلہ اللہ محمد اللہ میں موجود ہے اس لئے ایسے لوگ دیکھیں دل بھی پیتنی سوچت جائنڈ بھی ختم اس کے باوجود میرے رب نے کرم فرماد گئے اس لئے میرا پیغام ہے شفاقان دیتا ہے اللہ اللہ دیتا ہے اس لئے ہر روز ہزاروں لوگ درباری علیہ بلوڑا شیفو یا کلس سے دک آستانوں وہاں لوگ ہزاروں لوگ آتے ہیں اور ہزاروں لوگ اس لئے آتے ہیں کہ جو بندہ گھر سے چلتا ہے اس کے لئے میں پہلے دعا کرتا ہے اللہ میرے پاس اسی کو بیٹ جس کے مقدر میں اب تونے شفاق کرم لگتی ہے ماشاء اللہ چھوٹا سا بچہ ہے ان کا آپ دیکھیں یہ بچہ چھوٹا اس کو ویڈ چیئر میں کیسے اپنے باپ کو چلاتا کس طرح ان کے آنکھوں میں کتنا معصوب سا بچہ ہے آپ دیکھیں اب باپ کتنا کب بڑا ہوتا باپ کو کب تر سہارہ دیتا اپنی نوٹی ریزر کماتا یا ویڈ چیئر یا سٹیچر پر ہوتا کتنی معذوری تھی اللہ نے آج معذوری کو ختم کر کے ایک نئی زندگی عطا فرماتا اس لئے جو کام محبت سے ہوتا ہے وہ بہت سے نہیں ہوتا ہے اس لئے محبت والے لوگ ہمیشہ جیتے کرتے ہیں اور بخر والے لوگ ہمیشہ آرہ کرتے ہیں اس لئے دلوں کے اندر جو آتا ہے وہ محبت ڈالے اور جب وہ محبت ڈال کے آئے گا تو میرا خدا اسے شفاہ بھی دے دے گا اس کو پرکرم ہی کر دے گا بیربانی بھی کر دے گا پوری دنیا میں میرا پیغام ہے دنیا پوری میں پیغام ہے کہ آپ بھی اپنے دل و دماغ کو صاف کرو اوہ اللہ علیہ اللہ کے آستانوں کی طرف اوہ میرے مصطفیٰ قریب کے قرآن کی طرف اوہ اللہ علیہ اللہ کی طاقت کی طرف دیکھو کائنات میں کیا ہے کیا ہو رہا ہے جس ٹوپی میں دیکھیں گفتگو لوگ لوگوں کو تنز کرتے ہیں تکلیف دیتے ہیں انگلیوں اٹھاتے ہیں کبھی یہ نہیں سوچتے کہ جو تکلیف میں ہے اس کی درد کی ذرا اس کی مسیحہ کر لیں اس کے پوچھ لیں تجھے تکلیف کیا ہے تجھے مرض کیا ہے درد کیا ہے دیکھیں جو لوگ محبت سے کسی کو پوچھ بھی لیتے ہیں ان میں بھی میرا خدا رانتی ہوتا ہے میرے مصطفیٰ قریب آتی ہوتے ہیں اس لئے درویشوں کے آستانے کے اندر دنیا داری نہیں ہوتی لا الہ الا اللہ ہوتا ہے اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر زبانوں سے نہیں ہوتا دلوں کے اندر سے نکلتا ہے اس لئے اسی لا الہ الا اللہ کے ذکر میں کروڑوں لوگوں کو شفاہ تھا آپ میں سے سارے لوگ خدا میں خدمت کرنے والے لوگ ہیں جو دن رات لوگوں کی خدمت کرتے ہیں صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنوطی کی خاطر بس سب قیمت میری زندگی کی ختم ہو جاتی ہے میری پوری دن رات کا جانگنا اور یہاں کھڑا ہونا اور ہزاروں لوگوں کو دیکھنا کلیر ہو جاتا ہے جب میرا رب کسی ایسے معذور بندے کو شفاہ دے دیتا ہے ایسے پریشان آن کو ایسے مسئبت زندگی کا سودہ چکا جاتا ہے چک جاتا ہے میری زندگی کا حسرتیں ختم ہو جاتی ہیں اس لئے پیغام ہے اس دربار پر دو ہی چیزیں ایک تو محبت ہے اور دوسرا یا ہے اس لئے میری جو بہنیں بھی آتی ہیں ان کو خیاء کی نظر سے یہاں سے شفاہ دی جاتی ہے اور جو میرے بھائی آتے ہیں انہیں یہاں محبت کی نظر سے شفاہ دی جاتی ہے اللہ کریم ہم پہ کرم اور مہربانی فرمائے حضور کا عشق ہمارے دلوں میں رکھے اور ہمیں بغت سے بچا کر ایسے لوگوں کی سب میں کھڑا کرے جن کے دلوں کے اندر خدا اور خدا کا رسول کی محبت اور انسانیت کی خدمت کا جذبہ ہے انشاءاللہ تعالی بڑی تعداد میں محفلے بھی ہوتی ہیں محفلے نات بھی ہوتی ہیں بس زندگی کا دو ہی قانون ہے دو ہی حصول ہیں ایک تو حضور کا بلاد بنانا اور دوسرا مخلوق خدا کی خدمت کرنا بس یہی سیکھا ہے یہی کائنات کی سب سے بہترین عبادت ہے جو مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنے لیے نہیں جیتا ہے لیکن جینے کا مزہ یا انسانیت کا مزہ یہ ہے کہ جب انسان کسی کے لیے جیا کرتا ہے وہ اسے انسان کہا جاتا ہے جو اپنے ذات سے ہڑ کر کسی اور کی ذات کو بھی دیکھتا ہے کہ میں اگر صدمن ہوں میں امیر ہوں میں مالدار ہوں میرا کھانا پینا ٹھیک ہے تو غریب با گزارہ کیسے ہوگا اس لئے اس دروازے پہ وہی لوگ آتے ہیں جو کائنات کے سارے دروازوں سے محیوس ہوتے ہیں اور میرا خدا ان کی گرتے ہو آنسوں کی دعا پوری کر کے انہیں یا تو درباری علیہ ملہوڑشی لاتا ہے یا تو آسطانہ علیہ قلص سے جلاتا ہے اللہ کریم ایسے لاکھوں میں مانو کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے شفاہ دے میرے مجھدے کریم جناب حضور موسیٰ پاک کا وسیلے سے کرم اور مہربانی فرمائے اور صوفی و صفا حضرت کبر عالم پیر مسنجب اور سرکار کی اس ببرکت مزار کا وسیلے سے جن کے دروازے سے کروڑوں لوگوں نے شفاہ روحانی بھی پائے اور جسمانی بھی پائے ان پر کرم اور مہربانی فرمائے آپ کے بھی کرم اور مہربانی فرمائے آپ کی مشکلوں کو بھی آسا فرمائے آپ کی دکھوں کو بھی دور فرمائے اور سب عمت مسلمہ پہ جہاں کو پڑتا ہے لا الہ اللہ جس مشکل میں اللہ تعالیٰ اسے آسانی فرمائے اللہ حافظ